تو کیا یہ جو سوچھا گراہی ہوتے ہیں کیا ان کو ٹرین بھی کیا جا رہا ہے کیا ان کے ذریعے اس میسیج کو آگے پہنچایا جا رہا ہے کیونکہ ویسے ہم دیکھیں تو اس بار میں سننے کو نہیں ملتا بلکل ہو رہا ہے اور یہاں آپ دیکھیں گے چھتیس گڑ میں سوچھا گراہیز ان کا بہت ایکٹیو رول ہے زیادہ تر مہلائیں ہوتی ہیں اور وہ گیلا کوڑا سوکھا کوڑا اس کے اوپر آل ریڈی کام کر رہی ہیں اور میں نے دیکھا کہ کافی چھتیس گڑ کے ڈسٹرکس میں وہ جو پیڑ کا ویسٹ ہے اس کو لے کر بھی کر رہے ہیں اپنے چھوٹے سے تھیلا گاڑی جیسا ہے گیلا کوڑا ایک جگہ سوکھا کوڑا اور انہوں نے ایک اور تھیلا لگایا ہے کہ گھر گھر سے وہ پیڑ کا بھی کلیکشن کر رہے ہیں اور وہ کومن کلیکشن سینٹر میں جا کے وہ ڈیپ بریل پٹس بنا کے وہ گاڑ رہے ہیں تو یہ سلیوشن لوکل لیول پہ ہو رہی ہیں اور آل ویچ سپورٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ گرام پنچائد کے ساتھ بٹ یہی ہے الگ الگ سلیوشن بہت بہت ضروری ہے جدیب جی یہاں پر کیا پیڑ منفیکچرز کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ لوگ ایسے پیڑز بنا رہے ہیں جو سیل فیل گروپس کے ساتھ مل کر مہیلاؤں کو سے روزگار بھی مل رہا ہیں کیا انہی مہیلاؤں کو ٹرین بھی کیا جانا چاہیے کہ ان کو کیسے ڈسپوز آف کرنا اتیاد ہے کیا ان پہلوں پر بھی سوچ ہے بلکل ہے جب ہم لوگ بھی کام کرتے ہیں مہیلاؤں کے ساتھ تو ہم لوگ خالی ایک نہیں بتاتے کہ آپ کیسے پیڑ بنانا ہے ان کو یہ بھی سکھاتے ہیں ایورینیس کیسا ہے کس لیے ضرورت ہے تو وہ کیونکہ وہی ایک برینڈ ایمبسیڈر بن جاتے ہیں اس علاقے کے اندر کیونکہ وہ پیڑ بنا رہے ہیں جو جان رہے ہیں ان کے بارے میں تو ان کو اگر ہم لوگ سکھا دے اس کے بارے میں تو وہیی ٹریننگ آف ٹرینرز بن سکتے ہیں اور وہ جا کے آگے چیز کو پھیلا سکتے ہیں اس معامل میں مجھے لگتا ہے کہ ٹیچرز بہت بڑا رول پرے کرتے ہیں سکول کے اندر اگر ان کو ہم لوگ اس جانکاری پہنچا پائے تو ان کے تھروں سارے جو بچے ہیں چاہے لڑکیاں نہیں لڑکے بھی ان کو بھی جاننا ضروری ہیں ان تک بھی یہ پہنچ سکتا ہے ساتھ میں ہمیں لگتا ہے ریلیجیس لیڈرز جو ہے کافی ٹائم ہم لوگ اس کو نگنور کرتے ہیں لیکن ان کا بھی بہت بڑا رول ہے اپنے اپنے کمیونٹی میں ان کو بھی بولنا چاہے